امران خان کی زبان اور لہجہ ہمیشہ سے ہی بتمیزانہ میں کوٹ ان کوٹ کہوں گا ان کے مخالفین کی نظر میں رہا ہے نہ صرف ان کے مخالفین کی نظر میں بلکہ جو نیوٹرل قسم کے مبسرین ان کی نظر میں بھی امران خان نے ابھی دیر ہی کے مقام پر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے یہ ہے امران خان کا لب و لہجہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آ جانے کے بعد اور شرید ہو گیا اور خود انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو چیف دعامی سٹاف جنرل باجبہ نے مشورہ دیا ہے کہ اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں مولانا فضل رحمان کے حوالے سے چیف دعامی سٹاف نے جو ان کو کہا یہ امران خان خود بتاتے ہیں کہ ان کو یہ کہا مشورہ دیا کہ آپ ان کو مولانا کوٹن کوڈیزل نہ کہیں اور یہ واقعی درست مشورہ ہے یہ کوئی اچھا لہجہ نہیں ہے امران خان کی جماعت جب سے آہ سیاست کے میدان میں سرگرم ہے تب سے مبسرین کو یہ گھلا ہے کہ یہ جو پاکستان پاکستان کی سیاست میں بتمیزی کا محول ہے یہ بڑا ہے اور اب تو بہت ہی بڑھ چکا بہت ہی خطرناک زبان ہے اور اس پہ بات چیت کریں گے تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے روح روان جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب بشانی صاحب میں نے ایک لفظ بڑھتا نیوٹل کا جو کہ کہہ رہے ہیں آہ امران خان خودی کہ نیوٹل تو وہ ہوتا ہے جو جانور ہوتا ہے تو یہ کیا لینگویج ہے اور یہ کیا انداز ہے اور کیا لہجہ ہے سر آہ تینکیو جناب طائر صاحب یہ تو دیکھیں آپ جو تلخ الفاظ اور تلخ لہجہ ہے وہ بنیادی طور پر ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے یا جس طرح کی سیچویشن کا آپ کو سامنا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو جون جون مشکل سے مشکل ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کر لہ جا جو ہے وہ تلخ سے تلخ ہوتا جا رہا ہے جو کہ ایک آہ نارمالی سپیکنگ ایک یومن سائیکی ہے لیکن امران خان صاحب کے معلومے میں یہ بات زیادہ درست نہیں ہے چونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ اقدار میں بلکہ اقدار سے آنے سے بہت پہلے تک ان کی پرسنلیٹی کا یہ ایک حصہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ مخالفین کو جس لینگویج میں وہ مخاطب کرتے ہیں یا جس طریقے سے کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا کہ تیذیب و تمدن جو ہوتا ہے بنیادی طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں عام وہاں کی جو ہے وہ جو سوسائیٹی ہے خواب و ایلیٹ ہو یا میڈل کلاس ہو یا لوئر کلاس ہو کسی کو لے لیں تو اس میں گفتگو کے کچھ آداب اور کچھ انداز ہوتے ہیں اور خوصن سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا عدابِ گفتگو محفل کے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسل ہیں لیکن سپیسیفکلی پالیٹکس میں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ رود راف قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں یا غلط قسم کے الفاظ غلط ناموں سے لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن پرائیویٹ لی جب وہ آپ نے کہیں دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں لیکن جو محفل کے عداب ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے دوستوں سے نکل کے آگے آپ نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ لازمی شرط سمجھے جاتی ہے پاکستان کی جو اوریجنل تہذیب اگر کوئی ہے تو چلیں اس کو آپ پاکستان انڈیا کی ہندوستان کی پوری قدیم تہذیب کے ساتھ جوڑ لیں عربو کو بھی پریشن کو بھی بیچ میں ڈال دیں سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں ان معنوں میں کہ وہاں تو کوئی اس طرح جو ہے وہ اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی محفل میں چہے جائے کہ اب جلسہ عام میں جو کہ محفل کی بھی ایک بہت ہی ایکسٹینسیو قسم کی اور بہت ہی ایکسٹینڈڈ قسم کی شکل ہے اس میں جا کے تو آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ سکولوں میں یا آپ کو گھروں میں کیا آپ بتایا جاتا تھا کہ آپ دوسروں کے نام جو ہیں وہ تمیز سے لیں احترام سے لیں اپنے برطرین مخالف بھی ہے تو اس کو جناب وہاں پہ ساب کہا جاتا ہے نام کے ساتھ یا محترم کہا جاتا ہے مخالفت اپنی جگہ ہوتی ہے اور یہ اصل میں انسان کے ذرف اس کی تربیت اور اس کے پورے جو ہے نا وہ سکول آف تارٹ کو کس طرح کی اس کی اخلاقی اقدار ہیں اس کی محفل کیا ہے اس کو کس قسم کی جو تربیت دی گئی گھر میں یہ سب چیزیں ریفلیکٹ کرتا ہے جس کو سیمپل زبان میں ہم کہتے ہیں شرفہ کی تہذیب یہ شرفہ کی زبان اب عمران خان صاحب کے ہاں یہ چیز جو ہے وہ بالکل لیک کرتی ہے انہوں نے پہلے دن سے جو زبان وہاں پہ استعمال کی اس کو ہمارے ہاں دو جگہوں پہ ہم نے سنا ہے ایک تو ہم نے پنجابی جو لینگویج میں جو فلموں کے نام پہ ایک طوفان بتمیزی آیا تھا جنرل زیا کے زمانے میں اور اس سے تھوڑا پہلے شروع اور اس کے بعد ختم ہو گیا جس میں کہ وہ مولا جیٹ اور اس طرح کی فلمیں بنی تھی جس میں کہ ایک لینگویج کا ایک خاص پچ اور ایک خاص انداز تھا جس میں فار ایگزمپل ہوئے اور وہ گلہ پھاڑ کے تو میں تو میں دیکھ لوں گا اور میں تمہارے پیچھے جاؤں گا اور میں تو میں جناب سبق سکھاؤں گا اور نیس تو نابود کر دوں گا یہ جو ہے ایک طوفان بتمیزی یا تو ہم نے دیکھا پنجابی فلموں میں یا پھر آپ کی جو وہ ریفٹ ایف قسم کے کارنر اف سوسائٹی ہے نا جس میں کہ آپ کسی اڈے پہ چلے گئے یا کسی جہاں پہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی سکول میں نہیں گئے کہیں ان کی کوئی تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی تو ایک خاص قسم کی لینگویج وہ بولتے ہیں جو کہ لوگوں سے باقی لوگوں سے مختلف ہوتی ہے مجھے ایک ہی شہر میں آپ دیکھ لیں کہ اور شہر میں آپ اسی اڈے پہ جائیں گے تو وہاں پہ احلاق لینگویج کا سٹائل ہے پیچ ہے تو وہاں سے آپ گلبرگ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ بالکل ایک الگ ہوگا تو یہ اصل میں میں نے نوٹ کیا کہ یہ ان کے سیاست میں آنے سے فوراً بعد پہلے تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا جو انہوں نے مخالفین کو مخاطب کرنا شروع کیا اور سپیسیفکلی یہ جو ان کا جلسہ ہوا لاہور میں اور بعد میں پھر جو ایجیٹیشن کی پالیٹکز اور اس میں اور اس میں ہوئے اور خصوصاً یہ انبیلیویبل ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ایڈ یا لیڈر کے طور پہ کسی دوسرے لیڈر کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انبیلیویبل ہے اور کہیں لوگوں کے لیے یہ شاکنگ تھا لیکن ویڈی پیسے جب ٹائم لوگ اس کے ساتھ تھوڑے سے ریکنسائل لوگوں نے کر لیا کہ ٹھیک ہے جی اب یہ بندہ آ گیا لیکن جب آپ پرائیم نیسٹر بن گئے تو پرائیم نیسٹر کا ایک پروٹوکول ہے یا کسی بھی اسرکاری ہے وہ دیکھا ہوا وہ کوئی ملک بڑا ہے چھوٹا ہے غریب ہے جو بھی ہے لیکن جب آپ پرائیم نیسٹر بن گئے تو آپ کو اس کا پھر وہ پورا جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں زبان کیا استعمال کر رہا ہوں چونکہ آپ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور حکومت اس طرح کی گھنڈا گردی کی زبان اور اس طرح کی بلگر اور یہ بدتہذیبی اور بدتمیزی اور لوگوں کو اس طرح کے نام دینا اور ناموں سے پکارنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرس ٹائم پاکستان کے آپ دنیا کی ہسٹری میں کوئی اور ہو کمران آپ مجھے اٹھا کے دکھا دیں یہ انگلیش لینگویج میں جو ہے وہ مثلا ہم لوگ چونکہ ویسٹ میں رہتے ہیں بہت مدد سے ظاہر ہے بشک ہماری جو بھی وہ ایفیلیشنز ہوں لیکن فار ایکزمپل اس میں گنجاش ہے مثلا وہ بعض لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے sun of a bitch یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ یہ اتنا برانی سمجھا جاتا جتنا ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جب لفظ ابھی ریسنٹلی استعمال کیا ایک پرائیویڈ محفل میں امریکی صدر نے تو اس کے خلاف کتنا ایک جو ہے وہ باقاعدہ رد عمل ہوا اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ کبھی زندگی میں وہ ایفن پرائیویڈ محفل میں بھی اس کو یوز نہیں کریں گے اب یہ دیکھیں علمکہ یہ اس کا ترجمہ کر کے ہماری زبان میں یہ تھوڑا سا سخت لفظ بن جاتا ہے لیکن ویسٹرن کلچر میں یہ کوئی اتنا بھی کوئی اس ٹائپ کی جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ گالی سمجھی جاتی ہے پارٹ آف دی جو آپ کی سٹریٹ لینگویج ہے اس کا ایسا بن گیا ہے لیکن یہ ہم نے بار بار دیکھا کہ یہاں پہ لوگ اس طرح کا اگر کوئی لفظ کو پالیٹیشن استعمال کرے بھی تو وہ معذرت کرتا ہے اور اس کے بعد کبھی دوبارہ آپ کو نہیں سنائی دے گا اور اس کے غلاب باقیدہ رد عمل ہوتا ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے پارٹی کے ورکرز اور اس کی بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ بھی اس کے پیچھے گینگ آپ ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ جیس نے ٹھیک کا ہے اور اس کو دورانا شروع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں گینگسٹر ریزم باقیدہ گینگسٹر ریزم ہے یہ جس میں کہ آپ باقیدہ اگٹھے ہو کے تو دوسرے لوگوں کو گالی اندینہ شروع ہو جائیں اور گنڈا گردی کس کو کہتے ہیں گنڈا گردی کی اور کیا ڈیفینیشن ہے گنڈا گردی کا مطلب صرف چاکو مارنہ یا گولی مارنہ نہیں ہوتا ہے وربل ابیوز اس کو کہتے ہیں وربل ابیوز کا اربی میں فارسی میں اردو میں ترجمہ کر کے دیکھیں اب یہ پرائیم نیسٹر صاحب زیادہ تین سال سے وربل ابیوز کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کی کسی اتنے بڑے لیڈر کو جس کے ساتھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ آدمی ہیں جس کی دس پندروں بیس سیٹے ہیں اور جو ایک باعزت آدمی ہے اس کو چور ڈاکو اور اس طرح کہہ کے پکارنا سہر عام is unbecoming of a یہ لفظ میں بار بار دوراتا رہتا ہوں unbecoming of a prime minister جس کا سادہ زبان میں مطلب ہوتا ہے کہ کسی پرائیم نیسٹر یا اس طرح کے عوضیدار کو یہ زیب نہیں دیتا اور وہ قطن یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا ایون چور ڈاکو یہ پہلی دفعہ اور میں ایک ہی رہی شاکڑا تھا جو اس پرائیم نیسٹر حالانکہ ہم وہاں سے ہیں ہمیں سارے کلچر کا جو ہے وہ پتہ ہے اب وہ کیا ہے کہ آستہ آستہ انہوں نے اس کو اپنے ایک ٹول بنا دیا اور اس کو وہ یوز کر رہے ہیں اب مزید شدت کے ساتھ اب دیکھیں گزشتہ تین چار دن سے جو کچھ ہو رہا ہے ایک ڈیمارکریٹک پراسس ہے ہمیں اس بے اختلاف سے بھی کوئی بہت بڑی کوئی امید نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یا ان کی جو ہے جیب میں کوئی ایسا نسخہ ہے کہ وہ یہ سارے مسائل عل کر دیں گے ایسی کوئی بات نہیں لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک کانسٹیٹوشنل ڈیمارکریٹک پراسس کے اندر کر رہے ہیں اس کے جواب میں آپ ایک ڈیمارکریٹک کانسٹیٹوشنل پراسس ہی اس کا جواب ہے اس کے بجائے آپ یہ کہیں جی میں اس کے پیچھے جاؤں گا اب اب میری زنجیریں کھل گئی ہیں میری بندوق کے روح ہے بھی بھئی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو یو آر اے پرائم نیسٹر آف ایک ہنٹری تو آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا یہ کہنا ہی بنیادی طور پر اس کے بعد اگر مثلا زرداری کے خلاف اگر کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد کوئی کیس درج ہو جائے کوئی نئی انویسٹیکیشن کھل جائے کوئی نیا الزام لگ جائے تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اور وہ ایک فیک قسم کا چارج ہوگا جو پرائم نیسٹر کی منشاہ پوری کرنے کے لیے اور اس کی دمکی کے جواب میں جو ہے ہوگا کوئی دنیا کا عدالتی سسٹم کوئی جو ہے جس کے اندر کچھ تھوڑا بہت بھی انصاف کا تقاضی ہے اس کو اس کو نہیں ماننا چاہیے لیکن یہ چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں زشتہ تین سالوں سے یہ بالکل جناب اعلان کرتے ہیں جی اب اس کو میں نہیں چھوڑوں گا دوسرے دن نیب والے جا کے اس کے دروازہ گھٹ گھٹ آ رہے ہوتے ہیں بھائی تم لوگ جج جو آئی کوٹ کا سابق جج جو ہے وہ نیب کا اہیڈ آیا جو بھی ہے تم لوگ یہ کیسے کر سکتے ہو کہ جب تمہارا پرائم نیسٹر جلسے میں دمکی دے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور دوسرے دن تم اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے ہو what the hell you are doing اسی میں ایران ہوں کہ اس کو آپ انصاف یا کوئی سیاست یا کوئی کسی طریقے سے کسی کوئی ڈانگ کی اس میں تو نہیں لاسکتے نا یہ پرابلم ہے بشانی صاحب یہ اوئی توئی کی زبان استعمال کر کے اقتدار تک پہنچے ہیں ہم نے ان کی کنٹینر کی سیاست دیکھی ان کے دھرنے دیکھے ان کے اتجاجی سارے کے سارے جلسے دیکھے جب یہ پرائم نیسٹر نہیں تھے تب بھی یہی زبان بھرتے تھے اور ان کو اس زبان کی وجہ سے vote بھی ملے ہیں یہ بھی ایک بات پیش نظر ہے اب جبکہ لگ رہا ہے کہ ایک constitutional process کے تحت شاید vote of no confidence کامیاب ہو جائے اگلے ہفتے تو اس سے پہلے ہی preemptive کے طور پر یہ پھر اسی زبان کو شدہ سے استعمال کرنے لگے ہیں اگرچہ انہوں نے اس زبان کو کبھی ترک ہی نہیں کیا تھا یہ کرتے رہتے استعمال پھر اب شدہ سے استعمال کرنے لگے ہیں تو کیا اپنی جو non deliverance کی وجہ سے جن لوگوں نے ان کی زبان کو پسند کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ ان کو کم پسند کریں گے نہیں دیکھیں اس میں تو دو قسم کے لوگ ہیں نا ایک تو آرڈکور ہے جو کہ ابھی ان کے پیچھے گئیں گا آپ ہو کے کھڑی ہو گئی ہے کہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں بلکہ اور گالی دو اور اگر آپ social media دیکھیں ظاہر ہے جو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ اس طرح کی چیزیں کے برنال لگا لو فلان کر لو یعنی اس کو مزید فیول آپ کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بنیازی طور پر یہ جو گالیاں دینے والے لوگ ہوتے ہیں ریجیکٹیڈ لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی کوئی شخص بھی جو سماجی خدمت کا بیڑا اٹھاتا ہے کہیں پولٹیکل ایکٹیوزم میں آتا ہے یا کسی الیکٹرول پالیٹکس میں آتا ہے وہ کیسے اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے یہ تو ریجیکٹیڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے تو اس نے اٹھا کے تو ان کو ایک باقیدہ ارگنائزیشن میں ڈال کے تو ایک باقیدہ ان کو سوشل سٹیٹس دے دیا کہ ہم کوئی سیاسی لوگ ہیں جی مطلب کسی آئی ٹی کا چیئرمین ہونا اور پولٹیکل ایکٹیوزم میں فرق ہوتا ہے پولٹیکل ایکٹیوزم جو ہوتا ہے یہ کوئی راتوں رات برپا ہونے والا عمل نہیں ہوتا یہ ایک لمبا طویل پراسس ہوتا ہے جس میں لوگ مدوں تک جو ہے وہ مار کھاتے ہیں ٹھہرتے ہیں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اور وہ پراسس میں جا کے ریفائن پرسنل ایٹیز کے طور پہ اوبر کے سامنے آتے ہیں آپ دو چار سال میں ایتر ہوتا سے لوگوں کی پکڑ دکڑ کر کے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ تو ان کو جناب ایک بہت بڑی فورس میں بدل کے تو آپ اس طرح کے کوئی چیز کریں تو یہ چیز ہے یہ ان کے ساتھ رہیں گے ان میں سے صرف وہ لوگ رہیں گے جو ان کا آرڈکور ہیں اور میرے خیال میں اب بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ بہت بڑی بتمیزی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی غیر پارلیمانی زبان تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے لیکن ایزے پرائم منسٹر آپ پوری کام کے سامنے جب اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو ظاہر ہے وہ غیر پارلیمانی غیر اخلاقی غیر شائستہ گنڈا گردی کی اور بدماشی کی زبان جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں وہ ہے تو میرے خیال میں ان کا بیسے بھی پاپولیریٹی گراف بہت زیادہ گر گیا ہے اور جب آئندہ لوگوں کو ایس سرے نو کوئی چیز تیہ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس گراف میں کتنا بڑا فرق ہم سب کو نظر آ رہا ہے جو واضح ہے بچین صاحب یہ جو بدتمیزانہ لہجہ ہے اور اوئی توئی کی زبان ہے یہ عمران خان نے صرف اور صرف ملکی سیاست میں نہیں بڑھتی انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ بھی بڑھتی ہے بھارت کے پرائم منسٹر ننڈا موڈی کے لیے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ایک چھوٹا آدمی بڑے آفس میں بیٹھ گیا ہے اور ان کے لیے اور بھی سخت زبان بڑھتی اور یہ دوسرے ہیڈ او دے سٹیٹ کو بھی اوئے توئے کہ تم کون ہو میں دیکھ لوں گا یہ زبان بڑھتے ہیں ابھی یورپین یونین والوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی تم کون ہوتے ہو اچھا آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن جس طرح کی یہ لینگویج بڑھتے ہیں اس سے تو پھر یہ جو اپنا گند ہے عمران خان کا ذہنی اور ان کی گرومنگ کا جو ایشو ہے وہ صرف اب پاکستان کے اندر ہی نہیں رہا وہ تو پاکستان سے باہر بھی پھیل گیا ہے اس کے نتائج پاکستانیوں کو کس طرح بھکتنے پڑیں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی وہ تو آر آر ہی بھکت رہے ہیں ابھی اس کو تھوڑا سا ہی سینگل سے آپ دیکھ لیں نا ایک تو چلو بدتیزی بھی اور بتمیزی ہو گئی وہ تو ٹھیک ہے اور اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے مطلب کوئی بھی اگر ان کے بڑے سے بڑے سپورٹر کو بھی چیلنج کرے کہ آ کے میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ثابت کرو کہ تم نے کون تم لوگ نے کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یا کون سی سکولوں میں تم بیٹھے ہو کون سے شرفات سے تم نے تیذیبیں سیکھی ہیں کہ تم اس طرح کی زبان ٹی وی پہ یا پبلک جلسے میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو تو ظاہر ہے وہ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے سوائے گالیاں دینے کے چونکہ ان کا جواب بھی گالی ہے لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا یہ تو ہو گئی نا ایک پرسنالیٹی کا ایشو کہ جس میں انسان کی پرسنالیٹی میں کمی ہے اور وہ ایک بالکل ایک ایفیکٹ بن گیا ہے دوسرا جو ہے وہ اس کا جو ایکسرسائز ہے کرنے کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ یورپین یونین کا جو انہوں نے اس پہ جو تقریر کی ہے وہ ایکزیکٹلی انہوں نے اس طریقے سے کی ہے جس طرح وہ اپوزیشن کو اس بے اختلاف کو بھربیلی ابیوز کرتے ہیں بالکل ایکزیکٹلی انہوں نے اسی طریقے سے کہا آلنکہ یورپین یونین کا جو عمل تھا یہ میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ یا تو یورپین یونین نے کوئی ایسا لہجہ اختیار کیا ہو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو جس کی وجہ سے آپ اس پہ کہیں کہ جی ان کا یہ کیسے حق بنتا ہے انہوں نے تو اپنے ایک جو ڈیپلومیٹک پروٹوکول کے اندر رہ کے تو آپ کسی دوسرے سربراہ حکومت کو یا کسی سفیر کو یا مشیر کو یا منسٹر کو اپروچ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا خیال یہ ہے اور ہم آپ سے استدعہ کرتے ہیں یا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں ہماری سپورٹ کریں یہ تو انہوں نے کوئی حکم تو نہیں دیا نا یا کوئی دمکی تو نہیں دیا حالوں کہ وہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ دمکی دے سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دمکی کیوں دے سکتے ہیں مثلا یورپین یونین یہ قزیشتہ ہم تین سال سے ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے یہ گمہ پھر آ کے اب میں اس انتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ نفسیاتی طور پہ ان کے دل کے اندر انٹائی ویسٹ جو ایک جذبات ہیں یا خیالات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گہرے ہو گئے ہیں اور وہ موقع ٹونٹے رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ اپنے اس دکھ کا اب ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کسی ویسٹن پرسنلیٹی نے کوئی زیادہ تھی کی یا وہ ویسے بھی ہمارے ہاں جو ایک ڈی جنریشن ہے نا وہ ڈی جنریٹیڈ مائنڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ لوگ ایک سطح پہ بڑے لیبرل پروگرسیو اور پتہ نہیں کیا بنے ہوتے ہیں اور جب ساٹھ سال کراس کرتے ہیں تو ان کو قبر یاد آنی شروع ہو جاتی ہے وہ زندگی کے جتنے انہوں نے حقائق پڑے ہوتے ہیں فیکٹس دیکھے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں قبر ان پر آوی ہو جاتی ہے اور وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جناب یورپین یونین آپ کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ لائف لائن ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ٹوٹل تجارت جو ہے وہ دنیا میں کتنے ملکوں کے ساتھ ہے اس میں سے کتنے ملکیں جنہوں نے آپ کو اس طرح جو ہے پریویلیج قسم کی جو ہے ایک مرات دی ہوئی ہیں کہ آپ آئیں جی اپنے جو سامان یہاں پہ بیچیں جس کو آپ خود کچرا کہتے ہیں یا تو چلیں ٹھیک ہے آپ کے سامان کی کوالیٹی کو بہت بڑی ہو کہ آپ اوپن مارکٹ میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہوں کہ انڈیا کو کمپیٹ کریں چین کو کمپیٹ کریں وی اتنام اور اس طرح کے ملکوں کو منگلہ دیش کو کمپیٹ کریں آپ کو ایک فیور کے طور پہ جو کہ یورپین یونین کی ایک پالیسی تھی کہ انڈر ڈیبلپ کانٹریز کو جو ہے وہ اس طرح سے ہم مادد کرتے ہیں کہ ان کو ٹریڈ فیسلیٹی میں اضافہ کرتے گیا اس طرح سے تو آپ اگر مجھے یہ بتائیں کہ از ای پرائم منسٹر آپ اس طرح کی ارکات کرتے ہیں اور اگر یورپین یونین جو ہے وہ جواب میں آپ کی ارکات اور سکنات کو کریٹیکلی دیکھنا شروع ہو جائے تو آپ دنیا میں یومر رائٹس بائیلیشنز کے حوالے سے اگر نمبر ایک پہ نہیں تو کم از کم دوسرے تیسرے چوتے پہ تو آتے ہیں آپ جو فریڈن سیور لیبرٹیز ہیں سوسائٹی میں جس طرح سے آپ نے سیلپ کی ہوئی ہیں اس میں آپ کا دوسرا تیسرا نمبر تو آتا ہے آپ نے جس طرح سے میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اپوزیشن کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا ہوا ہے اور جو آپ نے ظلم اور جبر کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے یہ یورپین یونین اگر اس کو کھولے تو اسی کو بنیاد بنا کے تو آپ پہ پابندی لگا سکتی ہے کہ جی آج کے بعد آپ سامان اوپن مارکٹ میں اٹھا کے لے آئیں آپ کو کوئی پریویلج جو ہے وہ اصل نہیں تو آپ ویدن تھرٹی ٹیز آپ بیٹھ جاتے ہیں آپ دیوالیا ہو جاتے ہیں پہلے آدمی جو ہے وہ اپنی اوقات تو دیکھے نا کہ بھئی ہماری اوقات کیا ہے ہم جو ہے وہ ایک ایک اتنی بڑی پاور ہے اور اس کے اتنے بڑے فیور کا ہم جو ہے وہ کتنا بڑا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کس قدر جس کو کہتے ہیں شیملسلی شیملسلی جو ہے ہم اس کے احسانات کا بدلہ کیا چکا رہے ہیں اب کہتے ہیں جی امریکیوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا آپ نے کبھی گھینا کہ امریکیوں سے کتنے پیسے لے کے غائب کیے آپ نے غائب کیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ذرا پوچھ کے دیں گے وہ پیسے گئے کی طرح بھائی وہ جو بیلینز آف ڈالر جو ٹریلین تک پہنچ گئے رائٹ فرم نائنٹین پورٹی نائن سے لے کے وہ آپ نے چھوڑے کہاں وہ آپ کے جرنلوں نے آپ کے پالٹیشنز نے آپ کے بیوروکریٹوں نے عظم کر لیے کھڑے کھڑے اور وہی پیسے گھوم پھر کے واپس امریکہ میں آکے آپ تجارتیں کر رہے ہیں اور بزنسیں کر رہے ہیں جی امریکیوں نے ہمیں یہ کہہ دیا پھر جب آپ کی زندگی اور موت جو ہے وہ کسی دوسرے ملک پہ کسی دوسرے ٹیریٹوری پہ یا کسی یونین پہ ڈیپنڈ کرتی ہے اور آپ پھر وہ اٹھ کے بات ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے مہنجے تو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کا سارا سلسلہ چلا ہے ڈے ون سے لے کے یہ امریکہ یورپ اور سعودی عرب یہ اگر نہ ہوتے تو یہ تو چل ہی نہیں ایک عام آدمی کو بھی زندگی گزارہ کے لیے کوئی انکم چاہیے نا ایک پروڈیکٹیو ایکٹیویٹی چاہیے تو آپ تو مانگتان کے جو ہے وہ گزارہ کرتے رہے ساتر سال اور جن لوگوں سے مانگا وہ سامنے ریکٹ پہ ہے اور پھر آکے اٹھ کے ان کو آنکھیں دیکھانے شروع ہو جائیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے سپیریر لوگ ہیں آپ کون ہوتے ہم سے بات کرنے یہ غصہ ہے عمران خان کو اور یہ غصہ ہے جو اس کو اندر سے کھا رہا ہے چونکہ اس کو اپنا پتہ ہے کہ ہم نے صرف پیسے لے کے کھائے ہیں کیا کچھ نہیں ہے اور انہی پہ انہی کے خیرات پہ ہم زندہ ہیں اور ہم ایسی باغو پر ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ احسان فراموشی آپ یہ عام زندگی میں دیکھ لیں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں جائیں کسی سے جا کے احسان کریں آپ دیکھیں ویدن نو ٹائم جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی نو کو ایسا کام کرے گا یا آپ سے بتمیز ہی کرے گا چونکہ وہ احسان برداشت کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں ہم نفسیاتی طور پہ اب اس کے تین پہ یورپین یونین کا کس لیے یہ سارا احساس سوار ہے کہ یورپین یونین is the only territory اس وقت جس سے آپ اتنوں بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کی جو بلینز کی تجارت ہے صرف اس کے ساتھ ہے یا آپ اور اماریکہ کے ساتھ ہے باتیں آپ چین کی کر رہے ہیں اور گالیاں ہندوستان کو دے رہے ہیں اور سائسیں جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کر رہے ہیں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں جو ہے وہ ایک لمبی فلائٹ بے ہیں جس کا کوئی دریکشن کوئی نوٹ ہے ہی نہیں تو اس میں ہے واضمی بات کیا کرے جی وہ ایک مس گائیڈڈ میزائل والی جو بات ہوتی ہے نا کہ وہ بس ہاتھ سے نکلا ہوا ہے اور مس گائیڈڈ ہے کہیں پر گر پڑے گا مگر جو حالات کو بہت قریب سے بشانی صاحب جانتے ہیں پاکستان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جنرلس ساتھی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بدقسمتی سے عمران خان کا ذاتی رویہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اقلِ کل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہی واحد نیک انسان ہے باقی سب جلوں میں رہنے کے قابل ہیں تو اس انوائرمنٹ میں آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو ووٹ او نا کانفیڈنس ہے اس کے کیا امکانات ہیں یہ عمران خان کو کس طرف لے کر جائے گی اور پاکستان کو کس طرف لے کر جائے گی دیکھیں جہاں تک ووٹ او نا کانفیڈنس کا تعلق ہے نا تو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ آج تک انڈیپیننٹلی نہیں ہوا وہ نہ یہ ہوگا اور نہ آئندہ ہوگا اور اس بات کا اس بات کو خود جو ہے وہ عمران خان بھی دوسرے الفاظ میں تسلیم کر رہے ہیں اور وہ جو دمکیاں دے رہے ہیں کہ میرے جو ہے وہ زنجیریں ٹوٹ گئی اور میں خطرناک ہو جاؤں گا اور میں یہ کر رہا ہوں گا یہ ساری دمکیاں صرف اپوزیشن کو نہیں ہیں دیفیننٹلی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جن لوگوں کے سارے پہ میں زندہ تھا یا جن لوگوں کی مدد سے یا جن لوگوں کی چلیں خاموشی سے ہی کہہ لیں یا ٹالرین سے جو بھی ان کا ان کا اپس میں لہن دہن تھا اس میں چکے درار پڑ گئی اس لیے ان کا غصہ اب جو ہے وہ نوے ڈگری سے اوپر جو ہے وہ چلا گیا تو وہ دیفیننٹلی جو کچھ بھی ہوگا یہ سٹی بھی ہوگا جب یہ جو فورسز ہیں جو ڈیسیجن کریں گی اور ان کا میرے خیال میں اب یہ ہے کہ یہ حکومت ان کے لیے ایک لائیبیلیٹی بن گئی ہے اور وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اب جو ہے اس سیچوئیشن میں ہمیں اس کا جو ہے وہ سرہ سر ایک بوجھ ہے جس سے جتن جلدی جو ممکن ہو سکتا ہے وہ جان چھڑائے جائے لیکن ایڈا سیم ٹائم پاکستان کے عوام کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی ایک بری خبر ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک دیمارکریٹک پراسیس ہے اور یہ تین سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ایک شارڈ پیریڈ اف ٹائم جو ہے وہ باقی بچ گیا تھا تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ جاموریت کے بسٹ انٹریسٹ میں تھا اور پاکستان کے لوگوں کے بسٹ انٹریسٹ میں تھا کہ ان کو کسی طریقے سے یہ بات سمجھائی جاتی کہ آپ یہ یہ کام کریں جو کرنے ضروری ہیں اور اس حکومت کو آپ اپنے جو ہے وہ نیچرل جو اس کا ٹینیور ہے یا جو بھی ہے اس کو پورا کیا جاتا تو وہ بہتر ہوتا جو کہ ہو نہیں سکا تو اب جو سیچویشن ہے یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ڈیپ قسم کی انسٹیبلیٹی ہے جو کور میں موجود ہے یعنی یہ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کی جو ٹاپ ناج پالیٹیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں اور اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے جواب والا کہتا ہے کہ میرے کارکن جو ہیں انہوں نے اپنے جو ہیں ڈنڈے وہ تیل میں ڈالے ہوئے تو اس ملک کی آپ آلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کسی ملک کی کوئی ٹاپ لیڈرشپ اس طرح کی لینگویج میں ایکسچینج کر سکتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ملک جو ہے وہ کس سطح پہ پان چکا ہے اور کس قسم کے لوگ جو ہیں اس کے وارث اور مالک بن چکے ہیں اور اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ ایک بڑی سکیئر اسی بات ہے چونکہ اس میں جو ہے وہ مجھے چیز نظر نہیں آتی ہے کہ جو اس طرح کی ٹاپ پالیٹیشنز اور ٹاپ لیڈرشپ کے اندر جو بردباری جو سٹیٹمنٹشپ کے لفظ اور جو اس طرح کے روایتی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی شان اور شوکت بیان کرنے کے لیے اس کے تو وہ کسی خاتے میں کسی دور دراز تک کسی تشبیح میں نہیں آتے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ سیاست بہت ہی غلط آتھو میں آستہ آستہ منتقل ہوتی جا رہی ہے بہت آخر میں بشانی صاحب آپ بتائیے چونکہ آپ نے بات کی کہ بدقسمتی سے سیاست پوری کی پوری لیڈرشپ کی سطح پر دیکھیں تو کسی نہ کسی حوالے سے غلط ہاتھوں تک جا پہنچی ہے تو پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بہت میٹر ہی نہیں کرتا اف کورس ان کی گورنمنٹ اگر چلی جاتی ہے پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جو پلیئرز ہیں وہ آئیں گے کہ وہ اتنے غیر محذب نہیں ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے تو آخر میں کوئی کلی ہمیں یہ بتائیے کہ پھر کوئی فیوچر نظر آتا ہے پاکستان کا اٹسیلف اور پاکستان کی سیاست کا بھی اس کا میں آپ کو بریفلی یہ نقشہ بتا دوں کہ پاکستان میں اگر کسی حکمران نے الیکٹیڈ حکمران نے عوام کو اس طرح ڈیپلی ڈیسپائنڈ کیا تو وہ موجودہ حکمران ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے کو بہت بڑا غلط کام کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دعوے بہت لمبے چوڑے کر دیئے تھے لاکھوں مکان ہزاروں پراجیکٹ اس طرح کی تناب آسنگ سکیموں کے اور پتہ نہیں کیا کیا نیا پاکستان اور تعلیم بدل دیں گے اور پلان بہت زیادہ جو ہے نا وہ انہوں نے سبز باغ دکھا دیئے تھے اور ظاہر ہے کہ اس کا جب عشرے ہشیر بھی نہیں ہوا تو ڈیسپائنمنٹ ایک لازم چیز تھی لیکن مزے کی بات یہ ہے اور انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ ای فیل ٹو ڈیلیور بلکہ جو بڑے سے بڑا بلانڈر فارن پالیسی سے لے کے تو ڈومیسٹک پالیسی تک کر سکتا ہے وہ بھی انہوں نے کیے تو اس کے جواب میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اقدار ہمیں دے دو وہ اس پہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے کہ اگر ہم آگے تو ہم آپ کے لیے کیا کریں گے تو اس سے آپ پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیوچر کیا ہے بہت شکریہ بشانی صاحب اگلے ہفتے امید ہے پھر بات چیت ہوگی تب تک شاید اور واضح ہو جائے کہ یہ تحریک آدم اعتماد جو ہے کتنی کامیاب ہوتی ہے یا نکام ہوتی ہے بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ بات چیت سن رہے تھے جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کی انہوں نے تھرڈ اپینین میں بہت کھل کے بہت بے پاک انداز میں بتایا کہ عمران خان کا یہ جو لہجہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس طرح کا لہجہ کیوں پاکستان یا کسی بھی سوسائٹی کے لیے ناقابلے قبول ہونا چاہیے امیدہ کہ اگلے ہفتے جب میں اور بشانی صاحب یا ٹیک ٹی وی کے دوسرے شوز میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات ہوگی تب تک تحریک عدم اعتماد کی صورتحال واضح ہو چکی ہوگی اور پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ عمران خان کی یہ شدد بری زبان انہیں کتنی قیمت ادا کرنے پر مجبور کرتی ہے تھرڈ اپینین اور ٹیک ٹی وی کے تمام شوز آپ دیکھتے رہا کریں اور ہمارے یوٹیوب کے اسی چینل پہ اگر آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کریڈٹ کارٹ کے ذریعے پے پال کے ذریعے یا پھر پیٹریون کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا تھرڈ اپینین بریستر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی